ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بولیے بھی ہمارے ساتھ یاد رکھیے اگر ہم سیہ ساتھ منٹ میں قرآن پاک کے چھے الفاظ بھی سیکھ سکیں تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے تو اس مشک کو پوری سنجیدگی سے محبت سے اور شوق سے کریں تو ہم پریکٹس کرتے ہیں اس بار نصرہ کی نصرہ دوسرا سٹائل ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ پہلا سٹائل فتحہ کا تھا جو ہم نے کیا جیسا فعالہ تھا وہ ایسا ہی فتحہ ہے لیکن اس کو فتحہ سٹائل کہتے ہیں اور فتحہ سٹائل پہ ہم نے گویا دو وابس کی ایک تو فتحہ ہو گیا اس کے علاوہ دو جعلہ اور فعالہ بھی فتحہ سٹائل کا ہے اب ہم کریں گے دوسرا سٹائل نصرہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے یہ ابھی بتا تمہیں بالکل آوازوں کا فرق ہے او اور آ کا فرق اور کچھ بھی فرق نہیں ہے جیسے فتحہ میں یہ تھا نصرہ سٹائل میں یہ تو ویسے ہی ہے جیسا فتحہ تھا یہاں پر ینصر کے بجائے ینصر کہیں گے ہم بس یہ او کی آواز آئے گی تو یہ او کی آواز ان سب میں چلے گی یہ انصروں ینصرون تنصروں تنصرون انصرون انصروں یہ او کی آواز اسی طرح یہاں بھی چلے گی انصر یہ افتح تھا تو یہ انصر نہیں ہوگا یہ انصر ہوگا انصروں لا تنصر لا تنصروں یہ او کا اثر یہاں تک رہے گا باقی ناصر منصر ناصر یہ سب جیسا فتحہ تھا ویسا ہی ہے تو بس او کی آواز تیسرے لیٹر پر چینج ہوگی اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں آپ یہ پوچھیں گے بھائی یہ یانسرو کیوں نہیں ہے تو اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ بھائی یانسرو بلنا آسان ہے یانسرو بلنا آسان ہے اس لئے عربوں نے اس کو گویا یانسرو کر دیا اور کونسا لفظ یانسرو ہوگا جیسے جیسے آپ سیکھتے جائیں گے انہیں متعارف ہوں گے یہ چیزیں آپ معلوم کر لیں گے پریکٹس سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو میرے بات دھو رہی ہے شوق سے آوازوں کے ساتھ نصرہ اس نے مدد کی نصرو ان سب نے مدد کی نصرتا آپ نے مدد کی نصرتم آپ سب نے مدد کی نصرتو میں نے مدد کی نصرنا ہم نے مدد کی یہ انسرو وہ مدد کرتا ہے یہ انسرونا وہ مدد کرتے ہیں تنصرو آپ مدد کرتے ہیں تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں انسرو میں مدد کرتا ہوں ننسرو ہم مدد کرتے ہیں انسرو مدد کر انسرو مدد کرو لا تنصرو مدد مت کر لا تنصرو مت مدد کرو ناصر مدد کرنے والا منصور جس کی مدد کی گئی نصر مدد کرنا ہوا نصرا ہیا نصرت اس عورت نے مدد کی ٹھیک ہے ہوا نصرا ہیا نصرت ہوا ینسرو ہیا تنصرو وہ مدد کرتی ہے تنصرو ٹھیک ہے اب میرے بات عربی میں اب اچھا ٹرانسلیشن کیجئے آپ سیکنڈ سائیکل ٹرانسلیشن کا آپ لوگ ٹرانسلیشن کریں گے نصرا اس نے مدد کی نصرو انسرو نے مدد کی نصرتا آپ نے مدد کی نصرتم آپ سب نے مدد کی نصرتو نصرنا ینصرو وہ مدد کرتا ہے ینصرونا ماشاءاللہ تنصرو آپ مدد کرتے ہیں تنصرونا انصرو ننصرو ہم مدد کریں انصر مدد کر انصرو مدد کرو لا تنصر مت مدد کر لا تنصرو مت مدد کرو ناصر مدد کرنے والا منصور جس کی مدد کی گئی نصر مدد کرنا ونصرہ ہی نصارات وینصرو ہی تنصرو ماشاءاللہ اب عربی میں میرے بعد دورائیں نصرہ نصرو نصرتا نصرتم نصرتو نصرنا ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرونا انصرو ننصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو ناصر منصور نصر ہوا نصرہ ہی نصارت ہوا ینصرو ہی تنصرو ماشاءاللہ ایک بار اور چونکہ یہ نمونہ یاد رکھئے قرآن کریم میں اور عربی زبان میں سب سے زیادہ آتا ہے نصرہ کا پیٹن سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے فتحہ سے زیادہ تو میری بات شوق سے سوچتے ہوئے کیا آپ کیا کریں نصرہ نصرو نصرتا نصرتم نصرتو نصرنا ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرونا تنصرو نصرو انصرو نصرو انصرو انصرو لا تنصرو لا تنصرو ناصر منصور نصر ہوا نصرا ہی نصرت ہوا ینصرو ہی تنصرو اب ایک بار میرے ساتھ کوشش کیجئے پڑھنے کی میں آہستہ پڑھوں گا ٹھیک ہے بسم اللہ نصرا نصرو نصرتا نصرتم نصرتو نصرنا ینصرو ینصرونا تنصرو تنصرونا انصرو ننصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو ناصر منصور نصر ما شاء اللہ هو نصرہ ہی نصرت هو ينصرہ ہی کسی نے ہلکی سے غلطی کی وہ اچھا ہے یاد رکھنے کے لئے آپ کو اسی طرح خلقہ ہے جو قرآن کریم میں ڈھائی سو بار آیا ہے تقریبا خلقہ اس نے پیدا کیا یہ تو آپ جانتے ہیں اردو کا یہ کلوز لفظ ہے تو میرے بعد عربی میں پریکٹس کیجئے اس میں ہم مختصر کریں گے آپ اپنے پاس اپنے ساتھیوں میں پورے چار سائیکلز کیجئے ترجمے کے ساتھ پھر ترجمہ آپ کرائیے پھر عربی میں کرائیے پھر مل کر کیجئے بہرہ تو میرے بعد دوہر آئیے خلقہ خلقو خلقتہ خلقتم خلقتہ خلقنا یخلقو یخلقونا تخلقو تخلقونا اخلقو نخلقو اخلقو اخلقو لا تخلقو خالق پیدا کرنے والا مخلوق جس سے پیدا کیا گیا خلق پیدا کرنا ہوا خلقہ ہیا خلقت ہوا یخلقو ہیا تخلقو وہ پیدا کرتی ہے اسی طرح ذکرہ ہے ٹھیک ہے 163 بار قرآن میں سیم ذکرہ ذکر سے ہے اس نے ذکر کیا انہوں نے ذکر کیا ذکر کرتا ہے تو آپ کو ترجمہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گا آ جائے گا ہم ہر بھی پریکٹس کرتے ہیں اس وقت میرے بات دورہ یہ ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتم ذکرتو ذکرنا یذکرو یذکرون تذکرو يذکرونا اذکرو نذکرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو ذاکر یاد کرنے والا مذکور جسے یاد کیا گیا ذکر یاد کرنا ماشاءاللہ وہ یاد کرتی ہے تو یہ بھی جو ہے آپ پریٹس کیجئے مختلف طرح سے اور اسی پیٹرن پر رزقہ بھی ہے ٹھیک ہے جو قرآن کریم میں ایک سو بائیس بار آیا رزقہ رزق سے رزق دیا وہ رزق دیا انہوں نے دیا آپ نے دیا وہ دیتا ہے دیتے ہیں دے دو مت دے مت دو سیم چیز تو اس کو پریکٹس کرتے ہیں جتنا نصرہ پرفیٹ ہو جائے گا یہ سب بنانا آسان ہوگا آپ کا میرے بات دورہ یہ رزقہ رزقو رزقتہ رزقتم رزقتہ رزقنا یارزقو یارزقونا ترزقو ترزقونا ارزقو نرزقو ارزقو لا ترزقو رازق مرزق رزق ہوا رزقہ ہیا رزقت ہوا یارزقو ہیا ترزقو ما شاء اللہ تو اس طرح سے آپ خوب پریکٹس کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں نکتہ تعلیم کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اسلام کے شرائعیں جو ہیں بہت ہیں اس میں مجھے ایسی چیز بتائیے جس کو میں پکڑ کے جنہیں اس پر جم جاؤں مفہوم کہہ رہا ہوں میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ لا يزالو لسانو کا رطبا من ذکر اللہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تیرا دماغ رہے تیری زبان یا آپ کی زبان زبان اللہ کا ذکر اس پر بہت ضروری ہے اور بعض دلچسپ چیزیں ہیں اس حدیث کے تعلق سے دل نہیں کہا زبان کا دل و دماغ کا اثر ماحول پر بہت ہوتا ہے جیسے آپ سڑک پر چلتے ہیں یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور دماغ ہے نا وہ جن کی طرح پھاکتا رہتا ہے دورتا رہتا ہے ادھر سے ادھر ایک لمحہ یہاں ہو تو دوسرے لمحے آفس میں تیسری لمحے دکان میں گھر میں خواہشات میں اگر انسان ذکر کرتا رہے زبان سے مثلا میں سڑک پر جا رہا ہوں سبحان اللہ اب بازو سے ایک نئی کار موڈل کی نئی موڈل کی کار گزری اب کیا کرتا ہے دیکھو دیکھو نہیں کار جا رہی ہے اس کے ساتھ زہن بھی چلا گیا اگر خالی آپ زہن میں ذکر کر رہے ہیں کار گئی اس کے ساتھ چلا گیا لیکن اگر آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کار گئی سامنے سے تو زہن تو چلا گیا مگر زبان چل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پھر کھینچ کے لئے میں ذکر کر رہا ہوں بھئی تو زبان جو ہے وہ کھینچ کر لائے گی ویسے ایک دلچسپ بات یہ ہے کبھی آپ نے کسی کو سنا ہے یار آج میں بہت باتیں کر رہا تھا میری زبان میں درد ہو رہا ہے زبان میں درد نہیں ہوتا زبان تھکتی نہیں تو انشاءاللہ آپ جو ہے مسلسل اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں بغیر کسی کو دکھائے کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا عظیم الشان معیت اللہ تعالی کی نصیب ہوگی سچا سکون ہوگا تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو دوسرا عمد تھا ہمارا کم از کم پانچ منٹ چلتے پھڑتے قرآن پڑھتے رہی ہے جو یاد ہے آپ کو آخری دسورت یادیں پڑھتے رہی ہیں انشاءاللہ نیکیوں پہ نیکیوں اور ذکر جاری رہے گا بہترین ذکر اور سمجھتے وے پریکٹس کرتے ناظرین ہم نے اب تک تیرہ اسباق میں چھہتر الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تیس ہزار آٹھ سو چوپن بار آئے ہیں ماشاءاللہ ہم کو اٹھتر ہزار تک پہنچنا ہے سلسلہ جاری رہے گا آپ بھی جاری رکھئے ڈٹے رہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے پھیلانے کی توفیق دے وَآخِرُ الدَّعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَا إِلَّهَا إِلَّهَا إِنْتَ نَسْتَغْفِرْ قَمَتُ بِلَيْكَ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو